آج وہ پولٹیکل پارٹیوں کو اکسوز آپ کیوں نہیں کرتے جو کرونا کے وقت ڈاکٹر پولیس جوان صفائی سے وقت موت کا کفن باندھ کے لڑتے ہیں آج وہ پولٹیکل پارٹیوں کے کارے کرتا کہاں ہے جو لاکھوں کی ریلیاں کر کے جندہ بات جندہ بات کرتے ہیں ان کا کرتو کیا ہے بیٹے صاحب آپ ایک سولجری رہے ہیں بھلے آپ اس طریقے سے جسے کہتے ہیں کہ سر نہیں کیا لیکن جس طریقے سے آپ انٹی ٹیریس پرنٹ کے ساتھ اور آتنکوادیوں کے خلاف جو لڑائی لڑتے رہے ہیں ایسی تصویریں جب پاکستان یا کوئی آتنکی دیکھتا ہے ایک سینہ کی ایک سینہ کی ایسے منوبل کی اور ایسے مانویے چہرے کی بھی دیکھتا ہے وہ تو کیا سوچتا ہوگا وہ کیا اس کے دماغ میں آتی ہوگی دیکھو ایک بات تو پرس کہہ دو شبی جنوری منائی گئی ہم نے کسی پہ بولی تو نہیں چلائی ہم نے کوئی مزائی تو نہیں چلائی پر ہم نے اپنے دشمنوں کو بتا دیا پاکستان تو پرانی مزائی چلاتا ہم نے اپنے دشمنوں کو بتا دیا کہ اگر ہماری طرف دیکھو گے کا جواب کیا ہوگا دوسرا پاکستان کیا سوچتا ہوگا میری جو بچپن سے اتنک واد کی لڑائی پہ اتنے بم گوڑیاں کھانے کے بعد اس بونس کی زندگی میں جو میرا سریر ہے مجھے گرو ہوتا ہے میرا کسی پولٹیکل پارٹی سے کوئی سمن نہیں مجھے گرو ہوتا ہے ان سینہ کے اوپر مجھے گرو ہوتا ہے اس پولس کے اوپر مجھے گرو ہوتا ہے اس ڈاکرینوں کے اوپر اور مجھے گرو ہوتا ہے ہندوستان کے اس پردان منتری کے اوپر جس نے ہمیں پرشان نہیں ہونے دیا اور پاکستان کو ہندوستان کا پردان منتری ہندوستان کی سینہ ہندوستان کی نیوی ہندوستان کا ائر فورٹ ہندوستان کے ڈاکٹر ہندوستان کی پولیس کو بتاتا ہے ارے پاکستان اس کو یہ کہتا ہے بات تیرا خواب ایک نظارہ ہی رہے گا تو قسمت کا آبارہ ہے مارا ہی رہے گا تیرے ہر سوال کا جواب کرا رہا ہی رہے گا یہ پاکستان کو بتاتا ہے پر امنجی میرا آج آپ سے ایک سوال جرور ہے کیونکہ آج پولیٹیشن کوئی نہیں ہے آپ کے پاس کی جو پولیٹیکل پارٹیاں آپ نے سوال اٹھایا ہے جو پولیٹیکل پارٹیاں سرجیکل آپریشن کے اوپر تین سو ستر دارہ کے اوپر جو سوال کرتی ہیں ان کو میرا ایک سوال ہے کہ آج وہ کہاں ہے ان کے کارے کرتا کہاں ہے وہ سڑکوں پہ کیوں نہیں ہے ایم بلے بننا آسان ہے جناب ایم پی بننا آسان ہے منتری بننا آسان ہے یہ ہر چیز کی جمعیداری کیا پھوت کے جوان اٹھائیں گے ہر چیز کی جمعیداری پولیس اٹھائے گی ہر چیز کی جوان صفائی سے وہ کٹھائیں گے ہم پوٹو کھٹانے کے لیے جرور صفائی کریں گے بہت آسانی سے سینہ پر سوال اٹھا گئے رہتے ہیں اور کل بھی بٹا صاحب کل بھی سوال اٹھا رہے تھے بٹا صاحب ابھی کل انکاؤنٹر ختم نہیں ہوا تھا انوارا میں ایسے لوگ ایسے پولیٹیشنز کہیں تھے جو سوال اٹھانے لگ گئے تھے جو کہنا کہیں پہلے ان خبروں کو دکھانے لگ گئے تھے کہ ہاں دیکھئے ہو کیا رہا ہے وہاں پر جو ہے کئی میجر اور کئی لوگوں کا پتہ نہیں لگ رہا ہے ایک سیکن میں ان تصویروں پر آپ کو روکنا چاہتا ہوں اور بٹا صاحب آج دنیا یہ نظارہ دیکھتی ہوگی تو وہ سوچتی ہوگی کہ ایسا بھی کہیں ہوتا ہے یا ایسی بھی لڑائی لڑی جاری یہ لڑائی تو ہم بھی لڑ رہے ہیں سپین بھی لڑ رہا ہے اٹلی بھی لڑ رہا ہے امریکہ بھی لڑ رہا ہے بھئی یہ ہو کیا رہا ہے لڑائی تو وہ ہی سب لڑ رہے ہیں لڑائی ہے بھی بڑی اس کا سب سے بڑا کارن ہے ہمارا ہندوستان کا یوڈا نرندر موڈی ہے ہو سکتے بی جے پی کہ ہمارا یوڈا وہ ہے جس نے بہادر لڑائیاں لڑیاں بہادر مسئلے حل کیے ہیں پر ایک میرا سوال میں چھوڑوں گا نہیں آپ کو میں پوچھتا رہوں گا آج وہ پولٹیکل پارٹیوں کو اکفوز آپ کیوں نہیں کرتے جو کرونا کے وقت ڈاکٹر پولیس جوان صفائی سیوک موڈ کا کفن باندھ کے لڑتے ہیں آج وہ پولٹیکل پارٹیوں کے کارے کرتا کہاں ہیں جو لاکھوں کی ریلیاں کر کے جندہ بات جندہ بات کرتے ہیں ان کا کرتب کیا ہے یہ میرا آپ سے سوال ہے اور چلتا رہے گا جب تک ان کا جواب نہیں ہوگا یہ آپ کے چینلوں میں آ کر کے ڈسکشنے کرتے ہیں یہ سوال اٹھاتے ہیں فورسز کے اوپر یہ سوال اٹھاتے ہیں نرندر موڈی کے اوپر یہ سوال اٹھاتے ہیں تین سو ستر دارہ کے اوپر یہ سوال اٹھاتے ہیں سرجی کل اپریشن کے اوپر یہ سوال اٹھاتے ہیں جوانوں کی چہادت کے اوپر آج پولٹیشنوں کو نکابوں کو آپ ان پولٹیشنوں کو کھولنا ہوگا جو پولٹیشن آج سڑکوں پہ نہیں ہے اگر جوان ڈسپلن میں کام کر سکتا ہے اگر صفائی سیوہ کام کر سکتا ہے جب پنجاب میں آتنکواد تھا جب بہنوں کے سوہا گجڑتے تھے ہم بھی ہندو مسلم سکھ سائیوں کے ترنگے جنڈے لے کے کہا کرتے تھے بندے ماترم بھارت ماتا کی جائے اور اپنا خون جوانوں کی شہادت بے گناہوں کی شہادت بے گناہوں کا خون ہم سو سو بار خون دیتے تھے ہم بھی اپنے کرتو کو پورا کرتے تھے آج وہ کہاں ہیں یہ نیتاگری کرنے کے لیے ہے یہ منطری بننے کے لیے ہے یہ راجنیتی کرنے کے لیے ہے یہ تھرجیکل اپریشن پہ یہ جمانوں کا مداد اک Guanہ صاحب ان کو درد اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سینہ پر جتنا سوال اٹھاتے ہیں سینہ اتنے ہی ادم میں سہاد سے ادم میں شورے سے اور اسی طریقے سے ایک کے بدلے 100 سر لے کر کے آتی ہے اور اس طریقے سے ہی بدلہ لیتی ہے اور ہندوانہ کا بدلہ بھی اسی طریقے سے لیا جائے گا اور وہ لوگ جو سوچ رہے ہیں کہ بھارتی سینہ بیک فوٹ پر ہو گئی یا پانچ جوان شہید ہو گئے وہ اس وقت سوچتے رہ جائیں گے اور اس وقت تو شاید بھارتی سینہ کی طرف سے اور کور کمانڈ کی طرف سے شاید اس بدلے کی پلاننگ بھی ہو گئی ہو گئی کیوں ہمارے دیکھو کولی جی نے ابھی چرچہ کی کشمیر کے اوپر جب باڑ آئی تھی کشمیر کے اندر جب ہر کشمیری میرا بھائی میرا بہن میرا بچہ باڑ میں بہنے والا تھا تو یہی فوج تھی موت کا قفن باندھ کر کے جو روچ گولیاں کھاتی تھی جو پتھر کھاتی تھی ہر کشمیری بھائی بہن کو کوئی مذہب نہیں دھرم نہیں میرا دھرم بھارت ماں میری جات مندے مہترم کرتے ہوئے ہر بچے کو ہر کشمیری بہن کو بھائی کو گلے پہ لگا کے بچایا تھا اور آج بھی انہوں نے مانتہ کا ثبوت دیتے ہوئے کچھ تو شہادت کا جام پی دیا پر مانتہ کی رکشہ کی میرا سوال ہے وہاں کے نیتاؤں سے ارے آپ کی مانتہ کی رکشہ کرتی ہندوستان کی فور آپ کی مانتہ کی رکشہ کرتے آپ کی مانتہ کی رکشہ کرتی آپ ہو کہاں کیا دو شابت بول گئے ابھی بلائیے ان کو سامنے یہ پھر وہ گدیا کی گدیا بادشاہ کا استعمال کریں گے جن کو مانتہ کی رکشہ کے لیے ہمارے جوان شہادت کا جام پی کر کے ہمارے جوان باڑ کے اندر ان کو نکال کے لاتے کتنی دیر تک ہم سب لوگ جمعہ داری اٹھاتے رہیں گے عام لوگ سڑکوں پہ کیوں نہیں آئیں گے عام پولٹیشن سڑکوں پہ کیا نہیں آئیں گا کیا نیتہ بننے کے لیے پولٹیکس میں آئیں گے کیا ایمیلے بننے کے لیے پولٹیکس میں آئیں گے کیا لوگوں کے اوپر سوال اٹھائیں گے کیا ندیر صاحب سے پنجاب میں سکھل آتی ہیں بٹا صاحب وہ تو میرے کو لگتا ہے بٹا صاحب وہ تو صرف پولوں کی بارش ہو رہی بم کی بارش ہو نہیں باقی ہے وہ تو اس دہار سے ہی دوبارہ بلوں میں گز گئے ہیں جن کو آپ للکار رہے ہیں کیونکہ وہ کل رات تک تو بڑا خوش منا رہے تھے کہ دیکھیں انکاؤنٹر ہو رہا ہے انکاؤنٹر ہو رہا ہے اور آت صبح انہیں لگایا کہ بھئی آرمی اس کا بدلہ لے رہے گی جو کی لے بھی لے گی اور آپ دوبارہ اپنے بلوں میں جو ہے دوبکک کے بیٹھ کے جو لگاتار ٹریٹ اور پاکستانی جو ہے ان سب فیک پروپگینڈا کے مادے ہم سے آگے بڑھ رہے تھے